اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیرا نام ہے محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان ٹی وی فور میت تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے ایکسرسائز 1.3 ہے ہمارے پاس 9 کلاس کی ہے میت کی ایکسرسائز 1.3 تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی جانب تو ایکسرسائز 1.3 کا جو پہلا کوسچن ہے اس میں لکھا ہے کہ which of the following matrix are comfortable for addition تو ہم نے یہ جو matrix جہاں پر چھے matrix دیا ہوئے ہیں ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون کون سے matrix جہاں ہیں وہ add ہو سکتے ہیں کون سے matrix کس matrix کے ساتھ comfortable ہے additions کے لئے تو addition کا جو rule ہوتا ہے اس rule کے مطابق کوئی بھی دو matrix صرف اس وقت add ہوتے ہیں جب دونوں matrix کا جو order ہے وہ same ہو تو ہم نے just یہ دیکھنا ہے کہ ان matrix میں سے کون کون سا matrix ہے جن کا order same ہے تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس matrix ہے A ہے تو اس کا اگر ہم order دیکھیں تو اس میں دیکھتے ہیں ہم کتنی rows ہیں کتنے columns ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ایک row اور یہ دوسری row اس میں total دو rows ہیں تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے two اب اس کے بعد ہم نے اس کے columns دیکھنے ہیں اس کا یہ ایک column یہ دو column تو اس کے بعد ہم نے اس کے column لکھ لینے ہیں تو یہ ہو گیا two by two سمپل اسی طرح ہم نے بی matrix کے دیکھنے ہیں rows اور columns ایک row یہ دوسری row تو ہم یہاں پر لکھیں گے two by اور یہ ایک اس کا column ہے تو یہ two by zero اس کے بعد مربع سی matrix ہے سی matrix کے ہم نے دیکھنے ہیں کتنے rows ہیں اور کتنے columns ہیں ایک row یہ دوسری row یہ تیسری row تین rows ہیں اس کی ہم اس کو لکھیں گے three by columns کتنے ہیں اس کے یہ ایک column اور یہ دوسرا column دو columns ہیں ہم اس کے لکھیں گے three by two اس کے بعد ہمارے پاس یہ d matrix ہے یہ دیکھیں two plus one لکھا ہوا ہے two plus one یا دو rows columns نہیں ہیں یہ ایک ہی column ہے two plus one einh ay تو ہم اس کو two لکھیں گے and column اس کا ایک ہی تو ہم اس کو لکھیں گے two by one اس طرح ای میٹرکس کے ہم نے روز دیکھنی ہے ایک رو یہ دوسری رو اور کالم کتنے ہیں ایک اور دو دو ہی روز ہیں دو ہی کالم جا تو ہم اس کو لکھیں گے اس طرح جو ایف میٹرکس ہے اس کے ساتھ سے روز دیکھ لیتے ہیں ایک دو تین تین روز ہیں اور کالم کتنے ہیں اس کے ایک اور یہ دو دو کالم ہیں تو یہ تری بائی اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سے جو مائٹرکس ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں ایڈیشنز کے لیے تو ای مائٹرک اور ای مائٹرکس اے اینڈ ای یہ کمفرٹیبل ہیں اس کے بعد سی مائٹرک اور ایف مائٹرک اس کا ہم لکھیں گے سی اینڈ ایف اس کے بعد ہمارے پاس ہے بی مائٹرک اور ڈی مائٹرک تو ہم لکھیں گے بی اینڈ بی تو یہ ہمارے پاس مائٹرک جائے ہیں دوسرا کوششن ہے ہمارے پاس فائنڈ ایڈیٹیو انورس ایڈیٹیو انورس کا مطلب ہے کہ ایڈیشن کا اولٹ انورس کا مطلب ہوتا ہے اولٹ تو جو ہم ایڈ کرتے ہیں اس کا اولٹ تو ایڈیشن کا اولٹ کیا ہوتا ہے مائنس تو ہم نے ایڈیٹیو انورس سے فائنڈ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نیگٹیو فائنڈ کرنا ہے نیگٹیو مائٹرک ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ پہلا مائٹرک دیا ہوا ہے ایس اگل تو ٹو فور مائنس ٹو بن تو ہم اس کا نیگٹیو مائٹرک فائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی دونوں سائد پر ادھر اے کے ساتھ میں منس لگا دیں گے اور مائٹرک سایوں ہم مائنس Books لگا دیں گے پھر ہم یہ مائنسے یہ یہاں سے ختم کر اندر Day تو اندر سارے سائنجھ ہو جائیں گے تو یہ ٹو پلس کا تھا یہاں پ망نس کا ہو گیا ٹو پلس کا تھا یہاں پھر میں میں تا یہ ٹو مائنس کا تھا یہاں پلس ہو گیا اور یہ 1 یہاں پر مائنس ہو گیا تو یہ ایک ہے ایڈیٹیو انورس آگیا اب ہمارے پاس دوسرا میٹرکس ہے بی 1 0 1 2 3 3 2 1 تو یہ 9 انٹریز ہے اس کے 3 و 3 میٹرکس ہے تو اس کا ہم نے نیگٹیو میٹرکس فائنڈ کرنا ہے کیونکہ ایڈیٹیو انورس کا ایڈیٹیو انورس کا مطلب ہوتا ہے نیگٹیو تو چلتے ہیں اس کے نیگٹیو فائنڈ کرتے ہیں یہ میں نے بی کے ساتھ بھی مائنس لکھ لیا اور ادھر میٹرکس کے ساتھ بھی مائنس لکھ لیا اب اس کے اندر مائنس سپلائے کرتے ہیں تو یہ سارے سائن چینج ہو جائیں گے یہ 1 یہاں پر آگے مائنس ہو گیا یہاں پر 0 کے ساتھ مائنس پلس کچھ بھی نہیں ہوتا 0 نیوٹرل ہوتا ہے اس کے ساتھ مائنس نہیں لگے گا اس کے بعد 1 مائنس کا تھا یہاں پر آگے پلس کا ہو گیا یہ 2 پلس کا تھا یہاں کے مائنس کا ہو گیا یہ 1 مائنس تھا یہاں پلس ہو گیا اور یہ 3 پلس تھا یہاں مائنس ہو گیا اسی طرح جو آخری روہ ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں 3 جو ہے 3 پلس تھا یہاں مائنس کر دیا ہے اور 2 مائنس تھا یہاں پلس کر دیا ہے اسی طرح 1 پلس تھا یہاں مائنس کر دیا ہے تو سب کے سائن چینج کر دی ہیں اگلا میٹرکس ہے ہمارے پاس c is equal to 4 and minus 2 تو اس کو مائنس کرنا ہے پہلے c کے ساتھ مائنس لگائیں گے میٹرکس کے ساتھ مائنس لگائیں گے اس کے بعد یہ جو مائنس میٹرک والا ہے اس کو ہم اندر اپلائے کریں گے تو 4 پلس کا تھا ہم نے مائنس کا کر دیا اسی طرح 2 مائنس کا تھا تو یہ پلس کا ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے پر d میٹرکس ہے 1 0 مائنس 3 مائنس 2 2 and 1 اس کو ہم جب مائنس ہے اس کو ہم اندر اپلائے کریں گے تو یہ 1 کے ساتھ مائنس آ گیا 0 نیوٹرل ہوتا ہے اس کے ساتھ مائنس پلس کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ 3 مائنس کا تھا ہم نے پلس کا کر دیا ہے 2 مائنس کا تھا پلس کا کر دیا ہے اسی طرح یہ 2 پلس کا تھا اس کو مائنس کا کر دیا اور یہ 1 پلس کا تھا مائنس کا کر دیا تو سمپل سب کے سائنچ چینج کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا اور کچھ کرنا بھی نہیں ہے صرف سائنش کرنے ہیں نیگٹیف میٹرکس فائنڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ میٹرکس ہے 1 0 0 1 یا ایڈنٹیٹی میٹرکس ہے ہمارے پاس آپ کو پچھلی لیکچر میں بتایا تھا کہ ایڈنٹیٹی میٹرکس کیا ہوتا ہے جس کے ڈائیگنال میٹرکس میں صرف 1 ہوتا ہے جس میٹرکس کے ڈائیگنال میں جسٹ 1 ہوتا ہے اسے ہم ایڈنٹیٹی میٹرکس کہتے ہیں تو یہ میں نے ڈھے مائنس لگا دیا جب ہم مائنس اپلائے کریں گے تو 0 کے ساتھ مائنس نہیں لگے گا کیونکہ 0 نیوٹرل ہوتا ہے اور 1 کے ساتھ مائنس لگا دیا ہے جسائیں کینی کر دیا ہے تو اگل ہمارا پاس ہے ایف ایف میں ہمارے پاس سکیر اوٹ 3 ون مائنس ون اور سکیر اوٹ 2 ہے یہاں پر آپ نے ایک مسٹیک کا خاص کھیال رکھنا ہے وہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی اکثر بچے ایسے کرتے ہیں کہ جو مائنس یہاں پر دونوں طور میں نے مائنس لگا دیا یہاں ایف کے ساتھ بھی اور ادھر اکسر بچے ایسے کرتے ہیں کہ مائنس جب یہاں لگانے لگتے ہیں تو یہاں پر تھری کے ساتھ مائنس لگا دیتے ہیں اور ادھر ٹو کے ساتھ مائنس لگا دیتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا کوسچن غلط ہو جائے گا جب بھی مائنس اندر اپلائے ہوتا ہے پوری انٹری کے ساتھ اپلائے ہوتا ہے تو ہم نے مائنس یہاں سکیر اٹھ کے باہر لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہمیشہ مائنس سکیئر روڈ کے باہر آئے گا ادھر بھی سکیئر روڈ کے باہر آئے گا یہ ون پلس کا تھا یہاں پر آگر مائنس کا ہو گیا اور یہ ون جو مائنس کا تھا یہ اس کو ہم نے پلس کا کر دیا تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ کوسچن بھی کمپلیٹ ہو گیا تو اگلا کوسچن ہمارے پاس کوسچن نمبر تھری ہے اس میں ہمیں انہوں نے چار میٹرکس دیا ہوئے ہیں اے بی سی ڈی تو انہوں نے کہا ہے اس کوسچن میں کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ مائٹرکس ہو تو آپ فائنڈ کریں پہلا کوسچن ہے اے پلس مائٹرکس سے آگے ون 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 تو ہم نے simple کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر اے کی جگہ پر جو ہمارے پاس اے کا مائٹرکس دیا ہوا ہے وہ ہم نے یہاں پر لیگ دینا ہے سیمپل اے کی جگہ اے کس کے ایکوال ہے اس مائٹرکس سے ایکوال ہے مائنس ون 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 تو ہم نے یہ یہاں پر لکھ دینا سیمپل اس کے بعد یہ پلس اور یہ ویسے ہی سیم لکھ دیا تو ان دونوں کا آپ دیکھیں آرڈر سیم ہے اس کا بھی 2x2 ہے اس کا بھی 2x2 ہے تو یہ دونوں ایڈ ہو سکتے ہیں اب ان کو ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو پہلی جو انٹری ہے جو پہلی ٹرم ہے پہلی رو کی پہلی ٹرم اس کو سینٹر میں یہ سائن جو ہوگا پلس کا ہے یا مائنس کا ہے وہ لکھتے ہیں اس کے بعد دوسرے میٹرک کی پہلی انٹری اس کے بعد پہلے میٹرک کی پہلی رو کی دوسری انٹری ہوگی یہ 2 آ گیا اس کے بعد یہ پلس کا سائن آ جائے گا اور اس کے بعد دوسرے میٹرک میں اگر ہم نے یہ اٹھائی ہے تو اسی جگہ والی یہ انٹری ہم نے اٹھانی ہے اور یہاں پر لکھ دینی ہے اس طرح پھر یہاں سے یہ تیسری انٹری آ گئی دوسری رو کی پہلی انٹری یہاں پر ہم لکھیں گے اس کے بعد یہ پلس کا سائن اور اس کے بعد اسی جگہ پر جو انٹری ہے یہ ہم نے اٹھا کر یہاں پر لکھ دینی ہے اسی طرح اس کے بعد یہ جو چوتھی انٹری ہے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی سیم لکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پلس مائنس کرنا ہے جیسے یہ مائنس 1 پلس 1 0 2 پلس 1 3 2 پلس 1 3 1 پلس 1 2 تو سیمپل یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا تو بات دیکھتے ہیں دوسرا کوسچن ہے ہمارے پاس بی پلس مائنس دیا ہوا ہے مائنس 2 3 بی کا جو مائنس تھا وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا بی کا ہمارے پاس مائنس دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بی کا ہمارے پاس مائنس دیا ہوا ہے 1 مائنس 1 یہ میں نے یہاں پر بی کی جگہ 1 مائنس 1 لکھ دیا پلس یہ جو کوسچن میں دیا ہوا ہے مائنس 2 مائنس 3 یہ لکھ دیا تو بلکل وہی کام کرنا ہے جیسے پیچھلے کوسچن میں کیا تھا یہاں پر یہ 1 ہے پہلی انٹری یہاں 1 لکھیں گے اس کے بعد یہ ہم پلس لکھیں گے اس کے بعد یہ جو مائنس 2 ہے اس کو ہم اس طرح بریکٹ میں مائنس 2 لکھیں گے یہاں آپ چاہیں تو اس کو پلس مائنس یہاں پر مائنس بھی لکھ سکتے ہیں ایک ہی مائنس لکھتے ہیں یہاں آپ پلس علیہ دا سے لکھ دیں اور بریکٹ میں مائنس لکھ دیں اس کے بعد یہ دوسری انٹری مائنس 1 آگئی پلس اور یہ اس کی دوسری انٹری جو ہے وہ 3 آگئی اس سٹیپ میں ہم اس کے سائن چینج کر لیتے ہیں یہ جو پلس مائنس یہ مائنس ہو گیا اگر آپ وہیں سے کرنا جائیں تو آپ یہاں بھی اس کو مائنس کر سکتے ہیں وہاں سے مستیک کے چانسز ہوتے ہیں اس لئے علیہ دا کریں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ درواز آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 1 اس کا پلس مائنس یہاں پر مائنس لکھ کے پھر یہ آپ 2 لکھ سکتے ہیں تو اگر ایک سٹیپ اضافی کر لیں تو زیادہ بہتر رہ جاتا ہے گلتی کے مستیک کے چانس کم ہوتے ہیں تو اس کو اب سولف کریں گے 1 مائنس 2 مائنس 1 اور مائنس 1 پلس 3 2 تو یہ ہمارے پاس دوسرا کسٹن بھی اس کا سولف ہو گیا اب ہمارے پاس تیسرا کسٹن اس میں دیا ہوا اس میں c پلس مائنس 2 1 & 3 تو میں نے c کی ویلیو لکھ دی ہے question میں دی ہوئی ہے 1 مائنس 1 2 تو c کی آپ نے ویلیو لکھنی ہے پلس یہ آپ نے ویلیو لکھ دینی ہے مائنس 2 پلس 3 اس کے بعد بلکل وہی کام کرنا جیسے ہم پچھلے question میں کر رہے تھے یہاں پر یہ پہلے 1 آئے گا پھر یہ center ویلیو sign پلس پھر یہ minus 2 یہ آپ اگر اس کو ایسے plus minus یہ پھر اگر آپ direct minus لکھ دیں پھر بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ اگر الیدہ step کرنا چاہے تو الیدہ کر لیں اس طرح پھر یہ minus 1 یہ plus اور یہ center سے 1 اس طرح یہ last میں 2 یہ پھر plus اور یہ یہ 3 آ دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس step میں ہم صرف sign change کریں یہ plus minus minus آگیا باقی ہم نے same ویسے لکھ دی اب 1 minus 2 minus 1 minus 1 plus 0 اور 2 plus 3 یہ مرحب 5 آگیا مرحب چوتھا question d plus 0 1 0 2 0 1 d 1 2 3 minus 1 0 2 اس کو plus لگا کے یہ میں لکھ دیا ہے اب same way کام کرنا ہے پہلے یہ 1 آگیا یہ plus اور یہ 0 اس طرح پھر یہ 2 یہ plus اور یہ 1 آگیا ہمارے پاس اس طرح پھر یہ 3 یہ plus اور یہ 0 آگیا سیم یہ کام کرنا ہم نے یہ minus 1 یہ plus آگیا اور یہ 2 اس 0 اور یہ 0 ان کو ہم نے plus کر دیا اور یہ 2 اور یہ ہمارے پاس 1 ہے ہم نے اس کو plus کر دیا اس میں کوئی بھی change کرنے 2 2 1 3 چلیں جی نیکس کوئسٹن کی طرح بڑھتے ہیں تو ہمارا جو نیکس پارٹ اس کوئسٹن کا وہ ہے 2 A 2 A دیا ہوا ہے ہم نے 2 لکھنا ہے اور A ہم نے وہ لکھ لیا جو ہمیں انہوں نے کوئسٹن میں دیا ہوا تھا A matrix کوئسٹن میں دیا ہے مائنس 1 2 2 1 جو میں کوئسٹن میں دیا ہم نے یہ لکھ لیا اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو 2 ہے اس کو سب کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا جتری بھی انٹریز ہوں گی ملٹیپلائی میں رول ہوتا ہے کہ ایک جو ویلی ہوگی جا یہ بھی ہے 3 4 5 جو بھی ہے اس کو ہم نے اندر والی ساری انٹریز کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ میں نے اس کو ملٹیپلائی شیئر میں لکھ دیا 2 ملٹیپلائی مائنس 1 یہ مائنس 1 آگیا پھر ادھر بھی 2 کے ساتھ 2 کو ملٹیپلائی کیا ادھر بھی 2 کے ساتھ 2 کو ملٹیپلائی کیا ادھر 1 کے ساتھ بھی 2 کو ملٹیپلائی کیا تو یہ 2 1 دا 2 اور یہ 2 پلس کا یہ 1 مائنس کا تھا تو پلس مائنس آگیا اس طرح 2 2 دا 4 اور 2 2 دا 4 اور 2 ملٹیپلائی 1 تو یہ ہمارے پاس 2 کے ایک ملٹیپلائی اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہم نے مائنس 1 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا تو یہ پہلے میں نے مائنس 1 لکھ لیا تاکہ مشکر نہ ہو اب اس کے ساتھ مائنس پورا لکھ لیں اس کے بعد ہر انٹری کے ساتھ مائنس 1 کو ملٹیپلائی کر جائیں پہلے آپ پورا میٹرک جو آپ کوئی بھی میٹرک ہوتا جیسے میٹرک ہے اس کو پورے لکھ لیں لکھ کے ہر انٹری کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں اسی طرح یہاں پر لکھ لیں 1 مائنس 1 اور ہر انٹری کے ساتھ مائنس 1 ملٹیپلائی کر دیں ملٹیپلائی کر مائنس 2 انٹری سی سی کی جگہ میں سی کا مائنس لکھ دیا 1 مائنس 1 2 اور یہ میں نے مائنس 2 لکھ دیا جو یہ مائنس 2 پہلے میں مائنس پورا لکھ لیا 1 مائنس 1 اور 2 اس کے بعد یہ میں مائنس 2 سب کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا یہ بھی مائنس 2 لکھ دیا یہ بھی مائنس 2 لکھ دیا اور یہ بھی مائنس 2 لکھ دیا اب جب اس کو ملٹیپلائی کریں 2 1 2 اور یہ مائنس اور پلس یہ پر مائنس ہو جائے گا 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 میٹرک جہاں پر لکھ لینا 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 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 1 3 3 2 3 3 3 9 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 2 3 6 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 لیا اس کے ساتھ 3 کو سب کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا آپ نے بھی اسی کرنا ہے اس کے بعد 3 1 دا 3 3 1 دا 3 اور پلس مائنس یہ مائنس اور 3 2 دا 6 چلیں یہ بھی ہو گیا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسٹن کے جانے پر فارم انڈیگیٹڈ اپریشن انڈ سیمپلیو کہتے ہیں کہ یہ جو آپریشن جو آپ کو دیا ہوئے ہیں ان کو پر فارم کریں یعنی کہ جہاں پہ جو پلس ہے یہ بھی پلس دیا ہوئے اسی طرح اگلے کوسٹن میں جہاں پلس ہے یہ مائنس دیا ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اپریشن ہیں ان کو پر فارم کریں اور سمپلیفائے کریں تو چلیں جی کرتے ہیں پر فارم سمپلیفائے کرتے ہیں ان کو تو سب سے پہلا جو کوسٹن ہے 1 0 0 1 پلس 0 2 3 0 اور یہ بریکٹ میں اس کو کلوز گیا ہوئے اس کے بعد پلس ہے یہ بورٹ میٹریسی لکھا ہوا تو پہلے ہم بورٹ ماس کے رول کم طابق پہلے ہم بریکٹ کو سولو کرتے ہیں تو سب سے پہلے بریکٹ کو سولو کریں گے تو یہ میں نے یہ جیسے ابھی ہم نے پلس کرنا سیکھا ہے تو یہ میں نے اس کو پلس کیا ہے 1 کے ساتھ یہ 0 کو پلس کیا ہے ادھر 0 کے ساتھ 2 کو پلس کیا ہے اور 0 کے ساتھ 3 کو پلس کیا ہے یہاں پر یہ 1 کے ساتھ 0 کو یہاں پر پلس کیا ہے تو 1 پلس 0 1 0 پلس 2 2 0 پلس 3 3 اور 1 پلس 0 1 تو یہ میں نے ویسی سیم ون 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 زیرو یہاں تک سیم لے آیا ہوں اب اس کے بعد ہم نے اس کو اس کے ساتھ پلس کرنا ہے تو یہ ہم لکھیں گے ون پلس ون آ گیا یہ ٹو پلس ون آ گیا اور یہ تھری پلس ون یہاں پر لکھ دیا اور یہ ون پلس زیرو یہاں پر لکھ دیا ہم جہاں سے انٹری اٹھائیں گے دوسرے میٹرکس بھی وہیں اٹھائیں گے اور جو میٹرکس ہم بنائیں گے اس کے بھی وہیں لکھیں گے جیسے جی ہم نے پہلی رو کے دوسری انٹری اٹھائی ہے اسی طرح یہاں پر ہم پہلی رو میں اس کو دوسری انٹری پر لکھیں گے تو اسی جگہ لکھنا ہے اس کو مسٹیک نہیں کرنی تو یہ 1 پلس 1 2 2 پلس 1 3 3 پلس 1 4 اور یہ 1 پلس 0 1 ہو گیا اگلا کوششن ہمارے پاس 1 0 0 1 0 2 3 0 اور مائنس 1 1 1 0 اب اس کو دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے اب یہ ادھر بریکٹ دی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس بریکٹ کو سولو کریں گے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ پہلے ہم نے یہ میٹرک تو ایسے ہی لکھ دیا 1 0 0 1 پلس میں اب یہ ہم اس کو سولو کریں گے تو یہ 0-1 یہ آ گیا اور یہ 2-1 یہ آ گیا اور 3-1 یہاں پر لکھ دیا اور یہ 0- یہ 0 لکھ دیا اب اس کو ہم سولو کرتے ہیں 0-1-1 2-1 یہ 1 ہو گیا اور یہاں پر یہ 3-1 2 ہو گیا اور 0-0 یہ مرفہ 0 equal آ گیا اب اگلے سٹیپ میں ہم نے ان کو پلس کرنا ہے تو یہ میں نے 1 پلس یہ مائنس 1 لکھ دیا یہاں آپ چاہیں تو اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ پلس اور یہ مائنس آپ اس کو دیکٹ 1-1 بھی لکھ سکتے ہیں اگلے سٹیپ میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے جیسے یہ 1 یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا 1 پلس مائنس 1 ہے ہمارے پاس تو جب ہم اگلے سٹیپ پرفارم کریں گے تو ہم اس کو کریں گے 1-1 تو اس لئے یہ میں نے یہاں پر پھر 1 پلس مائنس 1 لکھ دیا ہے آپ چاہیں تو اسے اس طرح پھر 1-1 بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ پھر 0 یہ پلس 1 آ گیا اور یہاں پر ہمارے پاس 0 پلس یہ 2 اور یہ پھر 1 پلس 0 میں نے وہی رقم دوبارہ وہی ویلی جہاں پر لکھ لیا دوبارہ صرف یہاں پر یہ جو 1 پلس مائنس 1 تھا تو پلس مائنس کو یہ میں نے مائنس لکھ دیا باقی میں نے سیم اس طرح لکھ لیا تو اس کو آگے سولپ کرتے ہیں 1-1 0 2 0 پلس 1 1 اور 0 پلس 2 ہمارے پاس 2 اور 1 پلس 0 1 چلیں گے اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 3 کوششن نمبر 3 میں انہوں نے 2 3 1 اور یہاں پر 1 0 2 مائنس 2 2 2 اور یہ ہمیں یہاں پر انہوں نے یہاں پر بریکٹ دی ہے تو اب ہم سب سے پہلے ہمیں اس بریکٹ کو سولپ کریں گے تو ہم نے یہ جتنی بھی انٹریز ہیں ان کو ہم نے اسی طرح مائنس کر دینا ہے جیسے یہ 1 میں سے یہ 2 مائنس کیا یہاں پر لکھ دیا پھر یہ 0 اور یہ 2 ان کو مائنس کیا یہاں پر لکھ دیا اور یہ 2 مائنس 2 یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا نیکس ٹیپ میں ہم اس کو سولپ کرتے ہیں تو 1 مائنس 2 مائنس 1 0 مائنس 2 مائنس 2 2 جانی 2 مائنس 2 0 اب یہاں پر سینٹر میں प्लس का साइन है तो अब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हम यहाँ पहले यह तो यह फिर प्लस यह मैंने लिख लिए इसके बाद आप त्री फिर प्लस और यह माीनस दू आ गया उसके बास ़ねद यह जिरो आगया उसके बाद आप यह بلس مائنس مائنس یہ بلس مائنس مائنس اور یہ بلس بیسے ہی آگیا اب 2 مائنس 1 1 3 مائنس 2 1 اور 1 بلس 0 1 چلیں جی دیکھتے ہیں اب اس کا چوتھا پارٹ چوتھے پارٹ میں 3 بار 3 کے دو میٹرکس ہیں ہمارے پاس میٹرکس ہیں دیئے ہوئے ہیں 1 2 3 مائنس 1 مائنس 1 0 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 یہ ہمارے پاس دو میٹرکس ہیں تو ان کو ہم نے سولو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ان کے انٹریز جیسے جیسے لکھوئے ہیں ان کے سینٹرم ہم نے پلس کا سینٹ لگانا ہے جیسے یہ 1 اور 1 پلس کر دیا 2 پلس 1 کر دیا یہاں پر 3 پلس 1 کر دیا اس طرح مائنس 1 پلس 2 مائنس 1 پلس 2 اور مائنس 1 پلس 2 یہ آگیا ہمارے پاس یہ 2 یہ 2 اور اس طرح ہمارے پاس یہ 0 پلس 3 کر دیا ہم نے یہ 0 پلس 3 اور یہ 1 پلس 3 ہم نے یہاں لکھ دیا اور یہ 2 پلس 3 یہاں پر آگیا اب ان کو سولو کرنا ہے تو 1 پلس 1 2 2 پلس 1 3 3 پلس 1 4 اور یہ مائنس 1 پلس 2 ہے تو یہ پلس کا ون آ جائے گا اور یہ مائنس 1 پلس 2 یہاں پر پلس کا ون تو مائنس 1 پلس 2 پلس کا ون آگیا 0 پلس 3 یہاں پر 3 آگیا 1 پلس 3 4 آگیا اور 2 پلس 3 فائیو آگیا تو چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسٹن کی جانب اگلے کوسٹن میں ہمارے پاس 3x3 کے دو میٹرکس ہیں ان دونوں کو ہم نے پلس کرنا ہے تو میں نے یہ ادھر پلس کے سائن لگا دیئے ہیں اپنے سمپلی اس طرح سب سے پہلے پلس کے سائن لگانا ہے 1 پلس 1 یہ 2 پلس 0 3 پلس یہ مائنس 2 اس طرح 2 پلس مائنس 2 3 پلس مائنس 1 یہ سینٹر والی آگئی اور یہ 1 پلس 0 3 پلس 0 1 پلس 2 اور یہ 2 پلس مائنس 1 اب اس کو سولو کرنا ہے تو 1 پلس 1 2 2 پلس 0 2 یہ 3 یہ پلس مائنس یہاں پہ میں نے مائنس لگتیا اور یہ 2 لگ دیا اب یہ 2 یہ پلس مائنس مائنس 2 آگیا اور یہاں پہ یہ جو پلس مائنس مائنس 3 مائنس 1 لگ دیا یہاں پر 1 پلس 0 1 کی کل ہوتا ہے 3 پلس 0 3 کی کل ہوتا ہے 1 پلس 2 3 کی کل ہوتا ہے یہاں پر یہ plus minus 2 minus 1 اور اگلے یہاں پر 2 یہ 2 ویسی آ گیا یہ 2 یہاں پر آ گیا 3 minus 2 ویسی آ گیا 2 minus 2 zero 3 minus 1 ویسی آ گیا اور یہ 1 ویسی آ گیا سیم یہ 3 اور 3 ویسے آگے اور یہ 2-1 ہمارے پاس 1 اس کوششن کا لاسٹ پارٹ ہمارے پاس چھتا پارٹ ہے 1 2 0 1 پلس 2 1 1 0 پلس 1 1 1 1 تو یہاں پر یہ جو بریکٹ دی ہوئی ہے اس لئے ہم نے پہلے ان دونوں کو سولو کرنا ہے تو یہ 1 پلس 2 پھر یہ 2 پلس 1 پھر یہ 0 پلس 1 اور پھر یہ 1 پلس 0 یہ لکھ لیے اب 1 پلس 2 ہمارے پاس 3 2 پلس 1 ہمارے پاس 3 0 پلس 1 ہمارے پاس 1 اور 1 پلس 0 ہمارے پاس 1 اس کے بعد ہمارے پاس پلس کا سائن آئے گا یہ 1 1 1 ہمارے پاس ویسے ہی آگے اس کے بعد ہم نے اس کو پلس کرنا ہے تو سیمپل ان سب کو پلس کریں گے تو 3 پلس 1 3 پلس 1 1 پلس 1 یہ آگیا اور یہ 1 پلس 1 آگیا اب سیمپل ان کو سولو کرتے ہیں تو 3 پلس 1 4 3 پلس 1 4 1 پلس 1 2 اور 1 پلس 1 2 تو یہ ہو گیا ہمارے پاس کوسچن نمبر 4 جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا کوسچن نمبر 4 تو انشاءالہ آپ اگلی ویڈیو میں کوسچن نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے آپ نے بہت ٹریکٹس کرنی ہے کوسچن نمبر 4 تک اور آپ نے اس ویڈیو میں پلس کرنا سیکھا اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس کو آگے کمپلیٹ ایکسسائز ہم اس کو مکمل کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے